مرحمن الرحیم السلام علیکم میں ماسٹر جعبیر بنگر شیخ ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اچھا کبھی کبھاٹ ایسا ہوتا ہے میں ایک واقعہ آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں میں پشاور جا رہا تھا بہت پرانی بات ہے کوئی پندرہ سال پہلی پرانی باتیں تو ہمارے خالہ کا بیٹا جو تھا وہ کراچی میں ان کا کوئی کیس چل لیا تھا تو ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا ایک دن کیا ہوا کہ ان کو موشن ہو گئے موشن ہو گئے تو وہ گاڑی میں اتفاق کی باتیں ہم لوگ بائی روڈ سفر کر رہتے ہیں تو وہ بس میں تو میں خواہ سے یہ پندرہ سولہ سال کی پرانی بات ہے لیکن مطلب واقعہ بڑا عجیب ہے جب ان کو موشن تھے تو وہ یہاں بیٹھا یہاں سے ہم لوگ بیٹھے تو ابھی بس روانہ نہیں ہوا تھا کہ مطلب وہ دو بار جو ہے وہ واش روم گیا ایدراباد مطلب جب نکلا نکلنے کے بعد ایدراباد تک رستے میں اس نے دو بار گاڑی روکی ہے پھر جب دو بار گاڑی رکی ہے اس کے بعد جو نا اس کا موشن کا زور پکڑا گیا مطلب وہ جب سندھ اور پنجاب میں ہم داخل ہو رہے تھے تو ایس ایدراباد سے لے کے پنجاب تک جو سفر تقریباً کوئی ساڑھے چار پانچ گھنٹے کا سفر ہے اس دوران اس نے سات بار گاڑی رکوا دیتی ہیں وہ بس ڈریاور بھی سمجھ گئے تھا کہ اس کو مسئلہ ہے آخر کار ان کو بھی شرم آگئی مطلب انہوں نے بھی بس ڈریاور سے کہا کہ دیکھیں بس ایک کام کریں آپ چلے جائے اور مجھے یہیں پہ چھوڑ دیں بس ڈریاور نے دو تین بار تو اس کو برداشت کیا ہے دو تین بار گاڑی روکی پبلک بھی پریشان پسنجر بھی پریشان ہو رہے تھے لیکن آخر کار یہ ہوا کہ وہ پنجاب مطلب پشاور جانا تھا لیکن وہ پنجاب کے داخل ہوتے ہی مطلب اس نے وہ بس لپٹ کر دیا اور وہ بس اس کو چھوڑ کے اس کو جانا پڑا تو یہ موشن کا صورتحال ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھاٹ یہ ایسا ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے ایک دن میں بندہ سو بار بھی اگر یہ آپ کو لگ جائے تو ایک دن میں سو بار بھی بندہ باتروم جا سکتا ہے اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کئی ہو باتروم میں کوئی گست نہ جائے ایسا نا مجھے بھی اچانک باتروم جانا پڑے اور پھر جب ہم باتروم جاتے ہیں وہ تو ہوتا نہیں ہے ایک ہوتا ہے نا کہ بہت زادہ پتہ نہیں کتنا زور سے مجھے موشن آیا ہے ابھی باتروم جاؤں گا تو کتنا لیکن وہ معمولی سے چند کترے دیکھو یہ وہ ہے مطلب ریالیٹی ہے اس میں مطلب شرمانی کی کیا بات ہے جو حقیقت ہے مطلب ایک فیکٹ ہے ایک چیز جس کا وجود موجود ہے تو اب ایسے صورت میں اگر کوئی موشن ہو تو اس میں دو چیزیں آپ کو میں بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ آٹا آٹے کو جب گونتے ہیں ان کا پیڑا بنتا ہے اس پیڑا کو آدھا کرے آدھا کر کے اس کو پھر آدھا کرے یعنی ایک چوتائی عصہ ایک کپ پانی میں خوب گول کر دو گول کر کے وہ پیلو تو اس سے تھوڑا سا آرام آ جائے گا اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا تو آپ نے یہ کام کرنے دو چمچ لینا ہے زیرہ دو چمچ زیرہ لینا ہے اور دو چمچ چینی لینی ہے دیکھو میں ہم بہت سارے ویڈیو میں کہتا ہوں کہ چینی کا استعمال نہیں کرنے گھڑ کا استعمال کرنا ہے لیکن یہاں پہ وہ چینی جو ہے وہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہیں کیمیکل بھی اس میں شامل ہے کچھ گنے کا رس بھی اس میں شامل ہے تو یہ ساری چیزیں خیر وہ میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا لیکن وہ دو چمچ چینی دو چمچ زیرہ لینا ہے اس کو خوب ہون دستے میں خوب کوٹنا ہے کوٹ کے اس کو پورا پورڈر بنانے ہے پورڈر بنانے ہے ایک چمچ جو ہے آپ نے جب بھی آپ کا موقع ملے مطلب آپ کے پیٹ میں درد ہو درد ہو رہے مڑو روڑ ہے باتوں میں جاننا چاہتے ہیں لیکن جا کے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی بس ایک تسلیح مل جاتے کہ کچھ بھی نہیں واپس آگئے تو اس کے لئے آپ نے وہ ایک چمچ لینا ہے اور نیم گرم اگر مطلب تھنڈا پانی نہیں پینا ہے باقی پلین وارٹر یعنی سادہ پانی پینا ہے ایک گلاس وہ پیے اور ایک گھنٹا بعد پھر ایک چمچ وہی پورڈر ڈالے موں میں اور ساتھ میں ایک گلاس پانی پی لیں انشاءاللہ چند گھنٹوں کے اندر آرام مل جائے گا میرے لئے دعا کریے گا اللہ حافظ